میں نے کچھ questions لکھ لی ہیں mode ungrouped data کے ان questions کو solve کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ question ہمیں جو آیا ہے یہ ungrouped data کا ہے grouped data کا ہے اس میں سے بھی discrete کا ہے یا continuous frequency distribution کا ہے یہ جو نیچے لے questions میں نے لکھے ہیں ان کے data کو میں نے arrange کر لیا ہے تاکہ آپ کا time by seconds تو اب اس question کو میں آپ کے سامنے arrange کر کے دکھاتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ arrange کرتے ہوئے آپ نے کن چیزوں کا خیار رکھنا ہے کہ آپ کی غلطی نہ ہو سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ طالبات محترم اسادزہ اکرام اور نیو نالج کیاڈمی کے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سٹیٹسٹکس کے چپٹر میز اپ لوکیشن یا میز اپ سینٹر ٹینڈنسی کا ہمارا آج لیکچر نمبر تھرٹین ہے اگر آج کی ویڈیو آپ کے لئے نہیں ہے تو آپ اس ویڈیو کو فاروڈ کر دیں تاکہ آپ کے ذریعے سے یہ ویڈیو ان سٹیٹسٹکس میں میز اپ لوکیشن یا میز اپ سینٹر ٹینڈنسی کو پڑھ رہے ہیں اور سٹیٹس اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو ہم آپ کو بتا دیں کہ پچھلے بارہ لیکچرز میں ہم نے سینٹر ٹینڈنسی کا فرس ٹاپک ارثمیٹک میر اس کو سیکھا اور اس سے لیٹل ہم نے سارے کوئیسٹن سالٹ کی ہے اگر آپ نے وہ تمام ویڈیوز نہیں دیکھی تو ان تمام ویڈیوز کی پلی لیسٹ کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ ان ویڈیوز کو لازمی دیکھ لیں آج سے ہم موڈ کو سٹارٹ کریں گے اور آج موڈ کا فرس لیکچر ہے سٹیٹس موڈ کیا ہے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا پھر آپ کو بتاؤں گا کہ کوئیسٹن آپ کو کس کس طرح سے آسکتا ہے پھر ان کو ہم سالز کیسے کہیں گے تو سٹیٹس موڈ is the most repeated value یہ کہہ جی most repeated value in the data most repeated value یا most frequent value یا observation یعنی data میں سب سے زیادہ مرتبہ آنے والی value کو سب سے زیادہ مرتبہ آنے والی value کو اردو میں ہم قدر کہتے ہیں قدر کو ہم موڈ کہتے ہیں اور موڈ کو ہم اردو میں آدھا بھی کہتے ہیں بہت آسان کہ جون سی value data میں سب سے زیادہ مرتبہ آتی ہے وہ ہمارا موڈ اردو اب آپ کو question کس طرح سے آئیں گے mean میں میں بڑی چی طرح بتا چکا ہوں آپ کو کہ آپ کے پاس جو question ہوں گے وہ دو type کے ہوں گے ایک type کے آپ کے question ہوں گے ungrouped data سے related اور پھر آپ کے questions ہوں گے grouped data سے related اب grouped data میں بھی آپ کے پاس دو type کے question ہو سکتے ہیں جو پہلی type ہوگی وہ ہوگی discrete frequency distribution اور جو دوسری type ہوگی وہ آپ کے پاس ہوگی continuous frequencies distribution ungrouped data کے questions کو ہم کیسے solve کریں گے group data میں سے discrete frequency distribution کو کیسے solve کریں گے اور group data والے questions میں ہی ہم جو continuous frequency distribution والے questions ہوں گے ان کو ہم mod کے لیے کیسے solve کریں گے یعنی ان تمام جو میں نے types بتائیں ہیں آپ کو ان types اگر آپ کو questions آتے ہیں تو ان types کے questions میں سے ہم mod کیسے معلوم کریں گے آج ہم ungrouped data سے related questions کو solve کریں گے آج ہم کیا کریں گے students ungrouped data سے related questions کو solve کریں گے تو میں ابھی questions لکھ کر آپ کے پاس آ رہا ہوں لے students میں نے کچھ questions لکھ لی ہیں mod ungrouped data کے ان questions کو solve کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ question ہمیں جو آیا ہے یہ ungrouped data کا ہے grouped data کا ہے اس میں سے بھی discrete کا ہے یا continuous frequency distribution کا ہے تو اس کو میں نے بڑے ڈیل سے arithmetic mean والے lectures میں بھی explain کیا تھا اور جو basic concepts والی ویڈیوز ہیں statistics کی اس میں میں نے بڑی ڈیل سے ان تمام concepts کو killer کیا ہے آپ ان ویڈیوز کو لازمی دیکھیں میں یہاں بھی سرسی بتا دیتا ہوں کہ ungrouped data میں آپ کو frequency نہیں دی ہوتی اور group data میں آپ کو frequency دی ہوتی ہے اور discrete جو آپ کے پاس frequency distribution ہوتا ہے وہ زیادہ تر frequency کے ساتھ x values دی ہوتی ہیں اور continuous frequency distribution ہوتی ہے اس میں frequency کے ساتھ آپ classes دی ہوتی ہیں یہاں x values کے ایک 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 value ہوتی ہے اور یہاں ساتھ ان کی frequency ہوتی یہاں پہ classes ہوتی ہیں یعنی zero سے ten ہے یا ten سے twenty ہے اس طرح کی classes ہوتی ہیں ساتھ در frequencies ہوتی ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہاں بھی سمجھ آگی ہوگی لیکن اگر آپ مزید detail سے concept کے ساتھ سمانا چاہتے ہیں تو آپ پچھلی ویڈیو کو دبا کر all notifications کو beyond کر لیں تا کہ آپ کے guess کی کوئی ویڈیو miss نہ ہو سکے سٹوڈنٹس تو questions آپ کا ungrouped data کا اس طرح سے ہوگا اس میں frequency نہیں ہوگی تو data میں سے mode معلوم کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس data کو arrange کرنا ہے سٹوڈنٹس آپ ascending order میں arrange کر لیں یا descending order میں arrange کر لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا زیادہ تر normally ہم ascending order میں arrange کرتے ہیں یعنی چھوٹی value سے بڑی value کی طرف ہم arrange کرتے ہیں جو نیچے لئے questions میں نے لکھ ہیں ان کے data کو arrange کر لیا ہے تا کہ time by circumstance تو اب اس question کو میں arrange کر کے دکھاتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ arrange کرتے ہوئے آپ نے کئن چیزوں کا خیار رکھنا ہے کہ آپ کی غلطی نہ ہو سکے سب سے پہلے تو آپ arrange data جہاں آپ note down کر رہے ہیں وہاں لکھتے ہوئے question والی value وہاں سے کاٹ دیں اس کو تا کہ آپ کی doubling نہ ہو یا کوئی value miss نہ ہو جیسے سب سے پہلے سب سے smallest value وہ zero ہے تو ہم zero کو جب یہاں لکھیں تو یہاں سے کاٹ بھی دیں تا zero سے بڑی value میں two نظر آ رہی ہے تو two کو لکھیں اور ادھر سے کاٹ بھی دیں two کو لکھیں اور کاٹ بھی دیں اس کے بعد دیکھیں آپ کو three value نظر آ رہی ہے اس کو کاٹ لیں اس کے بعد دیکھیں three کے بعد آپ six نظر آ رہی six کو یہاں لکھ لیں اس اس کے بعد ten ہے اس کو بھی لکھ لیں اب دیکھیں ہم نے تمام values کاٹ دیں اور لکھ بھی لیں اس کا مطلب ہمارے غلطی کے chances بلکل کم ہو گئے لیکن پھر بھی آپ اس کو دفعہ ری چیک کر لیں کہ آپ کی values پوری ہیں ری چیک کیسے کریں گے question کی values جو data ہم نے arrange کیا ہے وہ بلکل accurate ہے کوئی غلطی نہیں ہے اس میں mod کی definition تھی اس کے مطابق ہمیں most repeated value سب سے زیادہ مرتبہ آنے قدر کو دیکھنا ہے تو ہماری سب سے زیادہ مرتبہ جو value آئی ہے وہ کیا ہے اس میں 8 بہت آسان question تمہارا answer تو آپ اس میں دیکھیں سب سے زیادہ کون سی value آئی ہے یہ بھی دو مرتبہ اور یہ بھی دو مرتبہ دو values most repeated ہیں تو اس کا مطابق ہمارے دو answer ہوں گے دو mode ہوں 4 and 5 اس طرح آپ question 3 میں دیکھیں ہماری 3 values most repeated 3 بھی 3 time 5 7 time ہے اور 7 بھی 3 time ہے تو اس question میں 3 mode ہوں گے 3 5 and 7 3 answer ہوں گے اب last question کو دیکھیں 10 20 30 40 and 50 کوئی value repeat نہیں ہو رہی اس کا مطب ہمارا answer کیا ہوگا 0 9 9 9 9 9 9 کبھی بھی mode answer آپ 0 نہیں دینا بلکہ آپ لکھیں گے no mode کہ اس question میں کوئی mode نہیں ہے کوئی value repeat نہیں ہو رہی تو سنٹرنٹس ان question سے آپ کو ایک اور چیز بتا چل گئی کہ ہمارے questions میں یا تو ایک mode ہوگا یا دو values mode ہوں گی یا دو سے زیادہ 3 4 5 values بھی mode ہو سکتی ہیں اور اس کے علاوہ کوئی mode بھی نہیں ہو سکتا no mode کوئی value repeat نہیں ہو سکتی تو ہمارا answer no میں ہوگا no mode فرنس مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کے question سمجھ آگئے ہوں گے اور اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور آپ اس ویڈیو کو اور چینل کی دوسری تمام ویڈیو کو اپنے class fellows اور friends کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیا کریں تاکہ جس طرح آپ ان ویڈیو کو دیکھ کر ان سے کچھ سیکھ رہے ہیں اور فائدہ اصل کر رہے ہیں آپ کے class fellows اور friends بھی ان ویڈیو کو دیکھ کی بخشش اور مغفرت فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بال ایمان فرمائے مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھا کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے فی امان اللہ